بسم اللہ الرحمن الرحیم معزوز ناظرین اکرام اسلام علیکم ناظرین آج ہم ایک بہت ہی اہم ٹاپک کو ڈسکس کریں گے کیونکہ یہ ہمارا ٹاپک فیملی کیسز کے مطلق ہے اور خاص طور پر حضانت کے مطلق ہے یعنی بچوں کی حضانت کے یا حوالگی کے مطلق ہے کیونکہ عام طور پر کورس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی حضانت کا بچوں کی گارڈینشپ کا کوئی کیس ٹرائل ہو رہا ہوتا ہے تو کسی بھی طرف سے یہ موقف لے لیا جاتا ہے کہ جی اس خاتون نے تو ہم کو یہ ایک ایگریمنٹ کر کے دے دیا تھا ایک ایگریمنٹ لکھ دیا تھا یا سٹیٹمنٹ دے دی کسی بھی کورٹ میں اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا تھا کہ جی میں کبھی بھی بچوں کی حوالگی کے بارے میں کوئی کیس نہیں کروں گی تو اب یہ کس حصیل سے کس کپیسٹی سے یہ کیس دائر کر رہی ہے یا اس کا کیس پروسیڈیبل نہیں ہے کیونکہ اس نے ہمیں سٹامپ پیپر پر لکھ کے دے دیا ہوا ہے کہ یہ بچوں کا کبھی بھی تقاضی یا مطالبہ نہیں کرے گی تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس بارے میں ایک بہت ہی اہم فیصلہ ایک کیس کے میں ابزرویشن دیتے ہوئے سادر فرمایا ہے جس میں یہ ہولڈ کر دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہ اس طرح کا کوئی بھی معاہدہ کوئی اقرار نہ مانگ کوئی بھی لکھائی کوئی تحریر یا کسی بھی فورم پہ کوئی سٹیٹمنٹ اگر عورت سے ریکارڈ کروا لی جاتی ہے یا کوئی کمپرمائز کے ذریعے کوئی ایسا رازی نامہ جو ہے وہ ایفیکٹ کروا لیا جاتا ہے کہ جی میں تاز زندگی یا تاہیات بچوں کی حوالگی کے بارے میں بچوں کی حضانت کے بارے میں کوئی دعویٰ یا درخواست دائر نہیں کروں گی تو اس طرح کا جو بھی اقرار نامہ رازی نامہ کمپرمائز ڈیڈ یا کوئی بھی سٹیٹمنٹ کسی فورم پہ ریکارڈ ہوگی تو اس کی کوئی قانونی حصیت نہیں ہے کیونکہ کسی بھی شخص کو اس کے قانونی اور شرائی رائٹس سے محروم کرنے کے لیے اگر کوئی اقرار نامہ کوئی رازی نامہ کوئی ایس طرح کی کمپرمائز ڈیڈ سامنے آئے گی تو وہ الیگل ہوگی اس کا کوئی وجود نہیں ہوگا وہ غیر قانونی ہوگی اس کو اہمیت نہیں دی جائے گی ایسی تحریر کو ایسی سٹیٹمنٹ کو کوئی بھی فوقیت نہیں دی جائے گی سپریم گوٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ ایک مشہور مقدمہ مسمات رضیہ رحمان ایسا چوب وغیرہ میں سادر فرمایا اس کیس کے فیکٹس کچھ اس طرح سے ہیں کہ انیس سو اٹھانوے میں رضیہ رحمان جو کہ بریٹرس نیشنل تھی اس کی شادی ایک رحمان نامی شخص سے ہو جاتی ہے اس رحمان نامی شخص کے شادی کے بعد ان دونوں کا ایک بیٹا بے درمان پیدا ہوتا ہے اور اسی دوران اس رحمان نامی شخص کی ایک حادثہ میں ڈیتھ ہو جاتی ہے اس سے دو سال بعد یہ ایک اور شخص عظیم علماس سے دوسری شادی کر لیتی ہے اور عظیم علماس سے اس کے دو بچے مریم مختار اور مرسلین علماس وہ پیدا ہوتے ہیں اور کچھ عرصہ بعد یہ جو رضیہ رحمان ہے یہ اپنے بچوں کے ساتھ ملتان میں آ جاتی ہے اور جو اس کا یہ خامد ہے عظیم علی آس اس کے پاس ملتان میں رہنا شروع کر دیتی ہے تو کچھ عرصہ کے بعد وہ اپنی والدہ سے رابطہ کرتی ہے کہ ہمیں انہوں نے یعنی اس کے خامد نے بچوں کو اور مجھے ڈیٹین کیا ہوا ہے مجھے ذہنی طور پر ٹارچر کیا جا رہا ہے اس لیے مجھے ان کی اس قید سے رہائی دلوائی جائے تو اس کی والدہ انگلینڈ سے پاکستان آتی ہے پاکستان آ کر لاہور ہائی کور لاہور میں ایک حیبیس پٹیشن فائل کر دیتی ہے اس میں یہ قابل زکر بات یہ ہے کہ وہ صرف اپنی بیٹی رزیہ رحمان اور اس کے خامد سے جو بیٹا ہے ابید رحمان اس کی بابت ہی پٹیشن ہے بیس پٹیشن فائل کرتی ہے جب یہ بیس پٹیشن فائل ہوتی ہے تو کورٹ میں جب ان کو طلب کیا جاتا ہے تو عدالت ان کو آزاد کر دیتی ہے بلاک یعنی کہ رزیہ رحمان اور ابید رحمان کو آزاد کر دیتی ہے اس کے تھوڑے عرصے بعد رزیہ رحمان اپنی بیٹے اور بیٹی کی بابا جو کہ اس کے دوسرے خامد عظیم علماس سے پیدا ہوئے تھے اور اس وقت وہ عظیم علماس کے پاس ہی رہتے ہیں تو ان کی رکوری کے لیے ایک دوبارہ بھی اس پٹیشن فائل کر دیتی ہے کہ وہ بھی میرے بچے ہیں وہ اس کے خامد نے ڈیٹین کیے ہوئے ہیں ان کو بھی آزادی دلوائی جائے اور میرے حوالے کیا جائے ہائی کورٹ میں جب یہ معاملہ جاتا ہے تو اس کا جو خامد ہے عظیم علماس وہ ایک کمپرومائز ڈیڈ پیش کر دیتا ہے کہ جی مارا تو راجی نبہ ہو چکا ہوا ہے اس میں اس نے لکھ کے تحریر کر کے دے دیا ہوا ہے کہ میں تا عمر بچوں کی حوالگی کے بارے میں کوئی دعویٰ کوئی درخواست کوئی پٹیشن فائل نہیں کروں گی تو اب یہ اس تحریر کی پابند ہے کیونکہ تحریر پہ گواہان کے دستکت بھی موجود ہیں فریقین کے دستکت بھی موجود ہیں تو یہ اس تحریر کی روح سے پابند ہے تو جب یہ چیز لاہور ہائی کوٹ کے روب روح سامنے آتی ہے تو ہائی کوٹ اس رضیہ رحمان کی پٹیشن جو ہے وہ خارج کر دیتی ہے اور یہ قرار دیتی ہے کہ کیونکہ تم نے لکھ کے دے دیا ہوا ہے ایک کمپرمائز ڈیڈ بنا لی ہوئی رائٹ کھو چکی ہیں بچوں کے ہزانت کا رائٹ آپ نہیں رکھتی اس کے بعد کچھ عرصہ بعد رضیہ رحمان دوبارہ بچوں کی رکوری کے لیے یہ پٹیشن فائل کر دیتی ہے لیکن وہ بھی ساب کا آرڈر کی روشنی میں خارج ہو جاتی ہے اس کے بعد رضیہ رحمان سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ پٹیشن فائل کرتی ہے بچوں کی حوالگی کہ ہزانت کے مطلق کہ یہ میرے دو بچے جو ہیں وہ عظیم علیہ آس میرے خامد کی اللیگل کسٹڈی میں حالانکہ والد کی کسٹڈی نہیں ہوتی لیکن اس کے بعد جو پٹیشن فائل کر دیتی ہے اور اس میں وہ چیزیں آتی ہیں کہ یہ کمپرمائز ڈیڑ کی روشنی میں یہ فیصلہ ہائی کورٹ نے کیا تھا کہ آپ نے کیوں کہ کمپرمائز دیڑ کی ہوئی ہے نازی نامہ کیا ہوئی ہے اس لیے آپ بچوں کی حضانت کا رائٹ کھو چکی ہے یعنی اس آرڈر کو ہائی کورٹ کے آرڈر کو سپریم کورٹ کے روبرو اسیل کیا جاتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان یہ قرار دیتی ہے کہ قانونی اور شرعی طور پر والدہ جو ہے وہ بچوں کی حضانت کا رائٹ رکھتی ہے بیٹے کی سات سال کی عمر تک بیٹے کی حضانت کا رائٹ والدہ کے پاس ہے اور بچی کی صورت میں یعنی فیمیل چائل کی صورت میں والدہ بلوگت تک یعنی جب تک بچی بالک نہیں ہو جاتی اس وقت تک بچی کی حضانت کا رائٹ رکھتی ہے اور جب قانون اور شریعت والدہ کو یہ حقوق دیتے ہیں تو کوئی بھی ایسا رازی نامہ کوئی ایسی اقرار نامہ کوئی ایسا تحریر یا کوئی ایسی سٹیٹ منٹ جو کسی بھی فورم پہ والدہ کی طرف سے آلڈی ریکار ہو چکی ہو اس کی قطن کوئی اہمیت نہیں ہے وہ جو بھی تحریر یا اقرار نامہ یا رازی نامہ ہوگا وہ الیگل ہوگا اس لیے بچوں کی حضانت کا رائٹ والدہ کے پاس موجود ہے اور اس سے رائٹ نہیں چھنا جا سکتا کسی بھی تحریر یا رازی نامہ کی روح سے اس طرح آنربل سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہائی کورٹ کا حیبیس پٹیشن میں جو فیصلہ سادر ہوا تھا جس کی روح سے رضی رحمان کی پٹیشن حیبیس کی جو تھی خارج کی گئی تھی اس آرڈر کو سیٹ سائیڈ فرماتے ہوئے بچوں کی حضانت کا معاملہ جہا وہ ہمیشہ کے لئے سالو کرتے ہوئے جو بھی کمپرمائز یا تحریر اس کو قرار دیا اور اس کو قرار دیا اور یہ قرار دیا کہ بچوں کو والدہ کے حوالے کیا جائے اور بچوں کو والدہ کے حوالے کر دیا گیا کیونکہ اس طرح کی کوئی تحریر کوئی راجی نمہ کوئی کمپرمائز ڈیڈ ہوگی تو اس کی قانونی طور پہ کوئی وقت نہیں ہوگی سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ مشہور معروف فیصلہ مسماعت رزیہ رحمان ورسز ایس 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 او گیرہ جو کہ پی الڈی دوزار چھے سپریم کورٹ صفحہ پانسو تی تیس پہ بھی بطور